اے میرے بیٹا میں تجھے قربانی کرنا چاہتا ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کا حکم ہے تیرا کیا خیال ہے؟ محصوب بچہ ہے عبالی بچہ ہے چھوڑا بچہ ہے عبالی بچہ ہے لیکن قربانی کا حکم ہے جہاں قربانی کا حکم ہے وہاں کرنا ہے حالانکہ ہمارے ہاں اسلام میں ایک آدمی کا قتل ایک آدمی کا قتل پوری دنیا کے قتل کے برابر ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کرتے بغیر کسی جنگ تو اس نے بولیا ایک آدمی کو قتل کر کے ساری انسانیت کی قدل کر ایک آدمی کا قتل کرنا ساری انسانیت کی قدل کے برابر ہے اتنا بڑا گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اگر جب میں ہو آئیت قدال کے موقع پر ہو سام میں بچہ آجائے بچے سے کبھی مقابلہ نہیں کرنا بچے کو کبھی قتل نہیں کرنا اور بوڑا آجائے اسے بھی قتل نہیں کرنا عورت آجائے اسے بھی قتل نہیں کرنا جن کے موقع پر تو بچہ معصوم ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدد ابراہیم علیہ السلام پوستے بچے سے میں جب میں قربانی کرنا چاہتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے تو بیٹھے نہیں کیا کہا کوئی وجہ نہیں پوچھی کوئی وجہ نہیں پوچھی کہ کیوں آپ کو یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں میرے قربانی کیوں کرنا چاہتے ہیں میرے کیا مزور ہے اللہ کی اشادیں ہیں کیا وجہ ہیں کوئی وجہ نہیں یہاں کوئی وجہ نہیں کیا جواب یہ ہے بس اس نے کی بات کیا ہے اب کر بزیئے جو آپ کو حکم ملا ہے اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا دیتا ہے اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہی یہ اصل مقصد ہے میراج ہے انسان کی زندہی کا تو اس طرح اللہ کے حکم کے ساتھ میں دونوں تیار ہو گئے اللہ فرماتے ہیں فلمہ اسلامہ جب دونوں کو یہ طرح تیار ہو گئے باپ قربانی کرنے کے لئے اور بیٹا قربان ہونے کے لئے وَطَلْ لَهُ لِنْ جَبِينَ اور پیشانی کے بر لٹایا ہوندھا قربانی کی لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کو لینا مقصود نہیں تھا دیکھنا یہ تھا ابراہیم میرے اقتحاد پر پوڑے اترتے ہیں کی نہیں اترتے ہیں میرے حکم کو بجل آتے کی نہیں لاتے ہیں جب انہوں نے پوری کوشش کر لی تو اللہ تعالیٰ کو وَطَلَىٰ نے طرف سے خوش قبری آئی کہ اے ابراہیم قد صدق تر ہو گیا شباش آپ نے میرا حکم پورا کر دیا آپ نے جو حکم میں نے آپ کو دیا ہے آپ نے اس حکم کو پورا کر دیا بس یہ کافی ہے میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوبا ہوتا اس کو دوبا کیا گیا اور یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم قربانی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مہادی مہادی الہدہ یا رسول اللہ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنت عبیقم اباہیم تمہارے باپ جد عمجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کی سنت میں ہم قربانی کرتے ہیں اس لئے ہم پر قربانی ہواجب ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ دبارہ و تعالیٰ نے اس عمد پر واجب قرار دے دی اس لئے جو آدمی طاقت رکھتا ہو اس کے پاس پیسہ ہو اللہ نے دیا ہو کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہوگا کچھ پیسہ کچھ جانور اللہ کے ناف پر قربان ہو جائے اللہ قربانی لے لے یہ اس کے لئے کافی ہے اس کے آخرت بننے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجد الویدہ کے موقع پر تریسٹ اونٹ زبا کی ہے دیکھتو نہیں ساٹھ پر تین اونٹ حجد الویدہ جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا ہے جو حج کیا ہے آپ نے اس میں تریسٹ اونٹ ساٹھ پر تین اونٹ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کیا اور اللہ دبارہ و تعالیٰ کو یہ محبوب اور پسند ہے قربانی کے دن قربانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں اتنا قربانی پسند ہے جو آدمی قربانی کرتا ہے اللہ دبارہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں حریص میں آنا ہے قربانی کرنے کے بعد اونٹا خطرہ کرنے سے پہلے اللہ کے قربے میں پہنچ جاتا ہے قربانی کو مطلب کیا ہے اللہ کا مقرب بنتا اللہ کا مقرب بنتا قربانی قربان اللہ کے قریم ہونا جو آدمی قربانی کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کا مقام اور بنتبہ پڑھی ہاتا ہے ابراہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سنت کو دیکھ کر ہمیں اگر ہوئے اللہ کے نئے قربانی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اونٹوی مقصد دی صرف اللہ کو راضی کرنے نام بلوت دکھاوا یہ کچھ نہ ہو دل میں صرف اللہ ہو بڑا جانور لے کر لوگ کے سامنے نکلانا یا اس کے فوٹو کو بھیجنا دیکھو میں نے یہ لیا ہے یہ کیا ہے اتنا لیا ہے اتنا لگایا ہے کس کو دکھا رہے ہیں مخلوق کو جس کو دکھانا چاہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ تباہرک و تعالیٰ کبھی بھی شرک کو پسند نہیں کرتے ہیں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لئے عمل ہو پھر اس کے اندر دوسرا میں شامل ہو جائے صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے ہو کوئی بھی عمل کہہ جا رہا ہے پیچ میں کوئی آ جا رہا ہے لوگ کو دکھانے کے لئے دل میں کوئی نیت ہے اپنی بڑا ہی دکھانا یا اپنے آپ کو لوگ کے ساتھ میں اجاہر کرنا یہ مقصد ہے تو پھر لوگ سواب نہیں ملے لینالاللہ لحوموہا ولا دماؤوہا ولیکن ینا لہتقوہا منکم اللہ کا بارک و تعالیٰ قرآن مرماتی ہے تمہارا خوش تمہارا خوش اللہ کو نہیں پہنستا جو تو قرمانی کرتے ہو اس قرمانی کا گوش بھی نہیں پہنستا وہ بھی نہیں پہنستا ولیکن ینا لہتقوہا منکم تمہاری نیت و دل کی قیفیت اللہ کو مہنستی ہے تمہارا تقوہ اللہ کو مہنستا اللہ وہ دیکھتا ہے کہ تمہارا دل میں کیا ہے تو کیا کرنا چاہتے ہو کس کیلئے کرنا چاہتے ہو اس کے لئے اللہ کے لئے قرمانی کرنا ہے اور اللہ اگر حیثیت دیا ہے تو ضرور کرنا ہے جیسے پتلا جاتا ہے اس کے مسائل ہیں کہ آدمی کے پاس ساڑھے ساڑھے ساڑھا سونا ساڑھے بھا ہوں کے اچاندی یا اس کے بخدر محالیت یا پیسہ ہو ضرور سے زائد رکھا ہوا پیسہ ہے آدمی اگر طاقت رکھتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں تو قربانی کریں سنو اور جس پر قربانی واضح ہے ہر ایک کا کرنا ہوا دی بھر کے انتر پانچ آدمی ہیں تو پانچ مالدار ہیں تو پانچوں پر الگ الگ واجب ہیں پانچ بلٹے ہیں پانچوں مالدار ہیں الگ الگ واجب ہیں باپ بیٹا ہے باپ مالدار ہے بیٹا مالدار ہے اس پر آلک اس پر آلک جیسے نماز اس پر آلک اس پر آلک روزہ اس پر آلک اس پر آلک ایسے کس قربانی اس پر واجب ہیں چاہے وہ دو تین ایک گھر آرے کے اندر چاہے کتنے بھی ہو لیکن مالدار ہے تو الگ الگ قربانی واجب ہوگی بیوی مالدار ہے سورہ زیوہ ہے شوہر مالدار ہے دو رو پر آلک ایک گھر کے طرف ایک گھر کے اثر کئی ماندہ ہیں ایک گھرانی نہیں بلکہ جتنے لوگ ہیں جتنے ماندہ رہے ہیں سب پر اعلیٰ قرآنی کرنا چاہیے جو قرآنی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہے تاقت ہونے کے باوجود قرآنی نہیں کرتا اللہ اس سے زبط ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من وجدہ ساعتا لئن یضحیہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو بلکہ غریب نہ ہو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو فلن یضحی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے فلا یحضر مسلحانا ایسا شخص میرے عید کا کوئی نہ ہے ایسا شخص طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے سستی کاہری دکھاتا ہے بیزار کی دکھاتا ہے اللہ کا اگم اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے ایسا آدمی ہماری یہاں نہ ہے جیسا کوئی آدمی ناراض ہو جاتا ہے تو کہتا ہمارے گھر کو بھی نکو بیوی ہیں بچے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں گھر میں داخل بات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں سخت وعیس سنائی ہے کہ ہمارے عید کا نائے خوشی کا دن ہے خوشی بنانے کا دن ہے اس کی شروعات ہیں عید کی نماز عید کی نماز کیلئے بنا ہے اس لئے میرا محترم دوست و بزرگو اللہ تعالیٰ کی ترسل قربانی امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر قربانی کرتے یا نہ کرتے ہیں اور اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر لانا چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے حکم پر اپنی ہر خواہش قربان کرنے والے بچے ہیں ہر خواہش اگر اللہ کا حکم ہے یا حرام ہے تو پھر نہ چھوڑ دینا ہے چاہے وہ مال ہو یا کوئی بھی جو ناجائز خواہش ہو اللہ کا حکم ہے ناجائز ہے حرامت ہے چھوڑ دینا اس پر اللہ لانا چاہتے ہیں بندہ ہر خواہش میرے حکم کے سامنے جو ناجائز ہے اسے چھوڑ دینا یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس قربانی کا مقصد ہے اس لئے اللہ دونپاہھ کیا جس کو جو حیثیت دیا ہے اس حیثیت کے مطابق قربانی کرے تو اللہ کے یہاں قربانی کا عجر بہت بڑا ہو یہ نہیں کہ ایک ہی مکنا زباہ کرنا ہے ایک ہی دوباہ زباہ کرنا ہے اللہ طاقت دیا تو دو بھی کر سکتے دو بھی کر سکتے چار دو بھی کر سکتے اہم تو کم سے کم ایک ہی تو صحیح اس کے بارے سے اللہ دونپاہ کرنا ہے اللہ دونپاہ کرنا ہے ہم سر کا آمنگرنے کے طوی chatting